تو چناب آج بات کرتے ہیں ڈراما سیریل من جوگی کی اپیسوڈ نمبر فائیف کی ریویو اور سٹوری کی تو چناب جیسا کہ چودری چبیر اپنی ایکس وائف یعنی کہ آلیا کو ڈھونٹے پھر رہے ہیں اور ان کو وہ نہیں ملی ٹھیک ہے وہ حمد تو نہیں ہارنے والے ان کا غصہ تو پہلے سے زیادہ دگنا دکھنا ہوئے جا رہا ہے اور ایک جو لاس سین جس پر اینڈ ہوا تھا ڈراما کے وہ تھوڑی دیر کے لیے آلیا جو ہے وہ بلالباس یعنی کہ ابراہیم کی نظروں سے اوجل ہو جاتی ہے دونوں پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک واپس بس ان کے اڈے کی بات کر رہی ہوں وہاں پر وہ دوبارہ مل جاتے ہیں اور پھر ہاتھ پکڑتی ہے اس کا اور اس کو ساتھ لے جاتی ہے اور لے کر وہ کہاں جا رہی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں لے کر جائے گی لیکن وہ لے کر جاتی ہے انیتہ کے پاس آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ اپیسوڈ میں ایک آنٹی ہوتی ہیں اور وہ انیتہ نامی لڑکی کا آواز دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ان پر بات کر رہی تھی تو وہ یوسف چاچا جو ہے ان کی بیٹی ہے اور اب ان کے پاس وہ آ جاتی ہے آلیا اور ابراہیم اور وہ کہتی ہے کہ اچھا اب جو ہے میں روکنا ہے اس کو مطلب ٹھہرانے کا انتظام کروانا ہے اور وہ جہاں وہ رہ رہی ہے انیتہ وہاں پر رہنے کی لئے ایک تو ظاہر ہے ہوسٹل ہے وہ ایک طرح سے تو ان کو ٹھہروانا کوئی اتنا ہسان نہیں ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو ہے اس کو ابراہیم کو برکا پہنایا جاتا ہے اور آلیا جو ہے ان کو ساتھ لے کر جاتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کے ٹھہروا دیتی ہے چپکے سے لے کر جاتی ہے رات کا وقت ہوتا ہے ویکنڈ ہوتا ہے ساری لڑکیاں گئی بھی ہوتی ہیں اور وہ وہاں کمرے میں لے جاتی ہے اور اس کیونکہ یہ تو خود کال سینٹر پہ کام کرتی ہے تو اس کی تو شفٹ ہوتی ہے تو اس نے چلے جانا ہوتا ہے اور وہاں جب وہ کمرے میں لے کر جاتی کہتی ہے لائٹ شیڈ بن رکھنا کہی ہے سنو کسی کو پتا ہے چل جائے تو بس اس طرح سے سینٹ ہوتا ہے اور اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ابراہیم جو ہے وہ واش روم جاتے ہیں واش روم چونکہ باہر بنے ہوئے ان کے تو وہاں وہ واش روم جاتے ہیں انتہائی احتیاط سے جا رہے ہوتے ہیں وہ لیکن جب وہ گئے ہوتے ہیں اندر تو کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام بار بار اس کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے اس کا نام تو کوئی نہیں لیا تھا تو وہ دوسری والی بشرا باجی جس کا سامان مولا داد اکثر لینے گیا بہت ہے وہ سمجھتی ہے وہ واش روم ہے تو آزیتی بشرا جلدی نکلو وہ بڑے فنی بات ہوتی ہے جو ڈائلوگز ہوتے ہیں اس کے کہ اس نے کچھ کھا لیا ایسا تھا جو آنٹی نے دیا تھا شامی کباب تے بیف کیا اور وہ کھا لیا تھا ان کے سٹمک افسیٹ ہو جاتا ہے اب بہت ایرزنسی کے ساتھ واش روم جانا جاتی ہے تو آوازیں دیتی ہے اور پوری کہانی بتا دیتی ہے کہ آنٹی جو ہے وہ تنی کنجوس ہے میں سوچ رہی تھی کہ کیوں دے دیا ہوگا وہ انہوں نے ہمیشہ ہی کباب کیوں کھانے کو دے دی کباب کیوں کھانے کو دے دی ہوں گے مطلب وہ پرانے تھے یا کیا ہو اس طرح کی چیزی تو دے دی ہے یہ بھی سوچ مطلب لوڈی بات کر رہی ہے اس سے بشرا سے واش روم کے باہر اور نہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ اندر کسی بندے کی آواز آ رہی ہے جیسے نہیں یہ گھتا ہے کر کے کچھ کر کے اس طرح سے آواز تو وہ پھر ڈھر جاتی ہے اور سائٹ پہ جاتی ہے اتنے بھی ملالہ بس واش روم سے نکلتا ہے اور وہ سائٹ پہ دیکھتا ہے لوڈی وہ لڑکی کھڑی بھی دیکھ رہی ہے بس پھر تو سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے سارے معاملہ جب وہ ہوسٹل کی یہی جو اونر جو بھی ہیں ان کے پاس جاتا ہے پھر ان کے جو مین انکل ہیں وہ بھی اونر وہ بھی ہیں اتنے کی وائف ہیں شاید ہزبن وائف چلا رہے ہیں ہوسٹل تو ان تک معاملہ پہنچ جاتا ہے ان دا مین ٹائم جو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ چودری شبیر جو ہے وہ چرچ ست وغیر والی جگہ سے تو واپس آ جاتا ہے اور نہیں چرچ سے نہیں وہ جو ان کے مریم خالہ اور یوسف چاچا کے گھر سے وغیرہ سے ہو کر آتا ہے وہ بہت جھاڑتی ہے ان کو تو آتے ہیں اپنے گھر تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو وہ نہیں ناکامی ہوتی ہے تو بیٹھ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں نے نہیں ابھی وہ نہیں کہتا اب بعد میں کہے گا گوھر گوھر کے ڈائیلوگز گوھر کا غصہ بہت زبردستہ ہے اس دفعہ بھی بہت ہی زبردستہ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ملی نہیں بتاتے ہیں جو اس کا بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے بتاتے ہیں اس بچی کو تو ان کی جو بیٹی ہے رمشا ہے پھلا کیا نام ہے اس کو تو ہٹاؤ یہاں سے تو بچی کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ پھپو کہاں ہیں اس کو بہت ہوتا ہے اس کو بہت نہیں کیسے بہت ہوتا ہے کہ پھپو کہاں ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اتنے میں وہ بچے بھابی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ انیتہ کے پاس تو نہیں یہ کہیں گئی مجھ لگتا انیتا کے باز گئی ہے تو وہ کہتا ہے گوھر کہتا ہے مطلب جو دری شبیر کہتا ہے کہ انیتا یہ انیتا کون ہے تو اس کو اڈریس جھونڈو تو اس کا جب بھائی ہوتا ہے اس کا عثمان نام ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا پتہ معلوم کرنا اور اب لوگ بہت زیادہ کیرفو لوگ ہیں وہ کوئی اڈریس اڈریس نہیں دیتے بس پھر یہ مریم خالہ اور یوسف چاچا کے گھر جاتے ہیں وہاں پر اور کوشش کرتا ان کو منانے کی کہ کسی طریقے سے وہ اچھا مطلب ایک طرح سے اپولوجائز کرنا اور ایک طرح سے ان کو ان کے سببتیز لینے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنا کو بہت انوصن ظاہر کر رہے ہیں اسماہ صاحبہ بھی اور جوزری شبیر بھی اور لیکن وہ لوگ تو بس مطلب obviously وہ لوگ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے بڑے تیز ہیں یہ لوگ تو یہ سین ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہیں دیتے وہ اڈریس انیتا کا انیتا کا اڈریس نہیں ملتا ان کو تو یہ سین ہوتا ہے خیر اب وہاں واپس چلتا ہے جو ہوسٹل کے مناظر ہیں وہ کیا ہوتے ہیں میں تو ایسے بتا رہی ہوں جیسے وہ ریپورٹرز نہیں چار شہروں کا بتا رہا ہوتے ہیں تو وہ وہاں کا ہوسٹل کا یہ آل ہوتا ہے کہ ہوسٹل میں یہ آل ہوتا ہے کہ یہ جو انیتا ہے وہ اپنے کال سینٹر میں کلائنٹ سے بات کر رہی ہوتی ہے مطلب ان سے بات کر رہی ہوتی ہے ان کا مسئلہ solve کر رہی ہوتی ہے اتنے میں فون آ رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتی کہ کچھ گڑ بڑ ہے وہ فون اٹھاتی ہے اور پھر کلائنٹ کو ہولڈ پہ کروا کے وہ امرجنسی میں گھر چلی جاتی ہے یعنی ہوسٹل چلی جاتی ہے وہاں دیکھتی ہے منظر تو حالت ہی اور ہوتی ہے مگر وہاں ایک بڑا فنی سین ہو رہا ہوتا ہے جو مجھے بہت پسندہ سب لوگوں کو پسندہ آئے ہوگا آلیا جو ہے وہ اس کی جو کہتے ہیں نا انسان کا جو کوئی ہونر ہے وہ کبھی زائع نہیں ہوتا تو وہ کوئی بھی ہونر ہو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑے لکھیں ہی ہو تو اگر کوئی ٹیلنٹ انسان کے اندر وہ کام آئی جاتا ہے کبھی نہ کبھی تو آلیا کے اب بھان اس کو کیا سکھایا ہے وہ بجلی کا کام تو وہ وہاں نا کیا ہوتا ہے کہ جو کامرا ہوتا ہے ہوسٹل کی جو آنٹی اور انکل کا وہاں پر آنٹی کا تو وہاں پر وہ پنکھا نہیں چل رہا ہوتا کہتی ہیں تو اس پنکھے کو بھی پتہ نہیں ابھی خراب ہونا تب تہنی کیا وہ عجیب سے چل رہا ہوتا ہے تو نا وہاں پر آلیا جو کھڑی ہوتی ہے بلال عباس کے ساتھ اچھا وہ اس کا نا دوبتہ بکڑ کے گھڑا ہوتا ہے جو اس پلونے بکڑتے ہیں آپ دسک کئی پر پیچکس اٹھاتی ہیں اور جو سوچپورڈ ہے اس کو بتا نہیں ہمیں نہیں دکھایا کہ کیا کرتی ہے لیکن وہ صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے اور دو منٹے میں پنکھا چلنے لگتا ہے تو یہ جو آنٹی ہوتی ہے ان کا نام کہتا ہے بلکیس آنٹی تھا ہاں بلکیس آنٹی تو یہ جو ہے نا وہ حیران رہ جاتی ہے کہ ہے یہ کیا تو وہ کہتا ہے بلال عباس کہتا ہے بہت اچھی میں کہنے گئی ہے وہ پہلے کہہ دیتا ہے بس پھر تو وہاں جا کے ڈسکس کرتی ہیں اپنے ہزمن سے سارے معاملہ اور اس سے کہتی ہے پتا ہے یہ تو اس کو سارا کام آتا ہے اور ایک پلمبر کو بلانے جاؤ یا ایک الیکٹریشن کو بلانے جاؤ پانچسو روپے لیتا ہے ایک وزٹ کے اور مطلب ایک کام کے بات صحیح کہہ رہی تھی وہ ملتے بھی نہیں ہیں میں سے آج کل یہ جو ہوتے ہیں نا سکلڈ افراد اتنا سانی سے نہیں دناخرے والے ہوتے ہیں تو کہتی ہے میں سوچوں ان دونوں کو رکھ لیتے ہیں اور یہ انیتا کی تو زمانت ہے یہ انیتا تو پانچ سال سے رہ لی ہے تو ان کو ہم نا اس کو رکھ لیتے ہیں اور اچھا انیتا آ چکی ہوتی ہے میرے خاصل سے انیتا آ چکی ہوتی ہے اور یہ اس طرح فیصلہ کرنے کے لیے لگ سے سوچنے جا رہے گئے ہوتے ہیں ہمیں جا کے ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے یہ سب سکلڈ لوگ وہ کہتا ہے دیکھو سوچ لو جو انکل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سوچ لو بھائی دیکھ لو تو کہتی ہے نہیں نہیں سوچ لیا میں نے پھر ایک اواث ایک افیڈیوٹ ٹائپ کائنڈ اف ٹھنگ ہے وہ سائن کرواتا ہے انیتا سب وہ جو ریٹ کر رہی ہوتے جس طریقے سے پورا اور اس میں وہ جس طرح کی اور مجھے انیتا کی ایکٹنگ بہت پسند آئی مطلب میں نہیں جانتی ان ایکٹریس کا کیا نام ہے اور میں نے کبھی پہلے شد دیکھا نہیں ہے پھر مجھے بہت اچھی ایکٹریس لگی اور کیا پرفارمنس تھی ان کی مطلب مجھے ایسا نہیں لگا کہ انیتا کوئی ایکٹریس ہے مجھے ایسا لگا کہ انیتا ایک واقعی میں جوب کرتی ہے کال سینٹر وہ ایسی ہی ہے اور مطلب بلکل مجھے بلکل نہیں لگا خیر پھر جو ہے وہ ہاں تو وہ پھر اوٹ جو ہے اوٹ تو زبانی ہوتا ہے جو ایفیڈیویٹ وہ سائن کرتی ہے اور اس میں جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ سائن کر کے اور پھر مولاداد کو بھی کہتی ہے مولاداد کی بھی تو نوکری کے لالے پڑ جاتے نا اس لئے کیونکہ یہ جو ہے اس کی موجود کی اس کی چوکی داری وہ کرتا ہے ہوسٹل کی وہ کیسے آگئے نا یہ لوگ اندر تو یہ والی بات ہوتی ہے پھر یہ سارے سینز کافی انٹرسٹنگ تھے یہ والا جو ان کے اندر آنے کا اور اس کے بعد کے سینز کس ران انہوں نے اس کو ہینڈل کیا اور جو بلکی سانٹی ان کا جو نیچر دکھایا ان کا جو کیریکٹر دکھایا وہ بڑا انٹرسٹنگ سبا ساری لڑکیوں کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد اچھا وہ اس میں چھوٹی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ایک لڑکی ویڈیو بنا رہی ہوتی تو اس سے موبائل لے لیتے کہ یہ تمہیں ایک تو سوشل میڈیا نے بھی تنگ کر کے رکھا صحیح بات ہے اگر یہ چیز بہار نکل جائے تو پھر تہلگا منت جاتا ہے کہ یہ کیا ہوسٹل میں یہ ہوسٹل بدنام ہو جاتا ایک طرح سے تو انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں نا گھر کی بات گھر میں دبا لی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری لڑکیوں کو جمع کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ باقیہ پیش آئے اور ایسا اندہ کبھی نہ ہو بتاتے ہیں اس کے کونسیکونسز کہ انیتہ کو کیا بیئر کرنے پڑے کہ اس کو دس ہزار روپے جرمانہ دینا پڑا ہے اور اس کو جو ہے ایک طرح سے کہتے ہیں کافی مطلب اس کے اوپر کافی ذمہ داری آئید ہو گئی ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے ہم ان کو یہ یہاں پر کام کریں گے اور ان سے ہم جھاڑو پوچھا بھی کروائیں گے سب کچھ کروائیں گے اور اگر آپ لوگوں نے میں سے کسی آئندہ ایسا کچھ حرکت کی تو آپ سے جی ان کو ان کو یعنی کہ بلالباس اور آلیا ابراہیم اور آلیا کو جو ہے وہ کمرہ دیا جاتا ہے انتہائی مٹی آلیا کمرہ دیا جاتا ہے اس میں وہ سیٹنگ کر رہے ہیں بہت ہی گندہ کمرہ ہوتا ہے ان کو بلگیس آنٹی کھول کے دیتی ہیں دروازہ تو اس طرح سے دکھایا مطلب حدر بھی نا مطلب آپ یقین کریں آلیا جس طرح بیٹھی بلالباس جس طرح بیٹھا وہاں پہ جس طرح جس جگ میں پانی ہی پی رہے ہیں وہاں مٹی دکھائی ہے وہ اس کو پنکھا جلنے کے لیے گتہ دیتی ہے اور وہ گتہ اس کے لیے پنکھا جلتا آلیا کے لیے وہ منع کر دیتی ہے تو وہ سینز بڑے مزیک ہیں تو یہ سارا سین ہوتا ہے اندھا مین ٹائم پر دکھاتے ہیں کہ جناب انیتہ اپنے جوب پر جاتی ہے تو کہتی ہے وہاں ان کے بہت بہت فنی ہوتا ہے اور وہ بلکل نون سیریس لگے مجھے تھوڑے سے خیر وہ ان سے کہتے ہیں کہ کہتی کیا میری جوب چلی گئے تو کہتے ہیں پندرہ گھنٹے تم نے کلائنٹ کو ہولڈ پر رکھوایا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے فون اس پر جن سے بات کر رہا تھا جب تک وہ بات نہیں کریں گی میں فون نہیں رکھوں گا بڑی مشکل سے فون رکھاست میں تو کہتی کیا میری جوب چلی گئی تو کہتا ہے نہیں اس دفعہ تمہیں مائف کر رہے لیکن آئندہ احسان ہو خیر وہ بہت خوش ہو جاتی آبیسلی اس بات پہ تو یہ سین ہوتا ہے اور اس کے بعد جناب یہ والا سین ہوتا ہے اس کے بعد یہ معاملہ سارا ہتم ہو جاتا ہے سائٹ پہ ہو جاتا ہے اور اب جو ہے وہ چودری شبیر جائے ان کو تو کوئی چاہ رہا اور نہیں سمجھ مل رہا کہ وہ کیا کس طریقے سے سبینہ کو یعنی کہ آلیا کو ڈھونے اور ابراہیم کو اور وہ ان کا ایک سین ہوتا اپنی مہا کے ساتھ کہ میں نے مجھے اتنا غصہ آئے تھا تو میں نے گولی کیوں نہیں مار دی میں نے گولی کیوں نہیں مار دی وہ والا سین ان کا غصہ والا بھی بڑا زبردہ تو ان کی اور اپنی امی کے ساتھ جو کانورزیشن ہمیشہ ہوتی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے ان میں جو دونوں کی جو کیمیسٹری ملتی ہے جو دونوں کی وائپز ایک دوسرے سے اتنی میچ کرتی ہے وہ جو اتنی وائلنٹ قسم کی جو اسما صاحبہ کا جو انداز ہے چیزوں کو کس طریقے سے مینج کرنا جو مشکل والی ہے نیگٹیف قسم کی چیزیں اور کس طریقے سے بات کرنی ہے اور اس کا غصہ اوہ اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے گوہار کی تو یہ پارٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھنے والا پورا ڈراما ہی دیکھنے والا ہے میں تو کہتی ہوں جس نے نہیں یہ بھی دیکھنا شروع کیا دیکھنا شروع کریں بہت زبردست ہے مطلب ایک ایسا ڈراما ہے کہ آپ کو آپ سوچیں گے آپ بات کریں گے اس کے بارے میں ضرور اپنے سرکل میں آپ سوچیں گے کہ یہاں ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہی ہے جب بھی اس طرح کا ڈراما آیا ہے تو بال پر انہوں نے سر توڑ دیا تھا تو اب وہ نہیں چھوڑیں گے ان کو آلیوں کو آسانی سے تو نہیں چھوڑیں گے تو وہ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس جا گے کہتے ہیں آپ میری مدد اب کر سکتے ہو تو کرو اور آپ کرو اور وہ پھر دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اسے ایف آئی آر کٹوانی ابراہیم کے نام پر پوری ایک پھر وہ read کیا جا رہا ہوتا ہے ایف آئی آر جو 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 درج کرتے ہیں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ان کی designations ہوتی ہیں سب کی جو ایف آئی آر درج کرتا ہے تو وہ پورا پڑھ کے سنا رہا ہے کہ اس ابراہیم پر وہ کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پر چندے کا بقصہ ہوتا اس میں سے پتہ نہیں کتنے بیسے لے کر وہ بقصہ لے کے بھاگا بھائے اور پانچ سن سے غایب ہے تو اس پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے یعنی یہ یہ سنا رہا ہے مولوی صاحب کو پڑھ کے بھولیس والا اور اب مولوی صاحب کو کلم دیا جاتا ہے ان میں کہ آپ ہی sign کرو اور وہ کلم اٹھا کے sign کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر drama end ہو جاتا ہے تو جانب یہ تھی کہانی من جوگی کی بریلینٹ پرفارمنس تھی ڈائلوگ ڈائریکشن everything was so good کوئی flaw نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس drama میں کوئی flaw نہیں ہے flawless ہے ہر چیز بڑی مناسب طریقے سے دکھائی گئی ہے اس طرح کے topic کو اتنے طریقے اور صلیقے سے دکھانا ہے بہت بڑی بات ہے تو یہ ہے جناب سارا سین تو سنا دی میں نے ساری کساری پانچ بھی اپیسوڈ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ڈرامے کے ریویو کے ساتھ تب تک کے لئے thank you تب تک کسی اور نئی سے ملیں گے